نمسکار دوستو آج ایک پھر ایک بار پاور پوائنٹ کے نئے ٹرکس کے ساتھ میں آپ کے لئے حاضر ہوں پہلے یہ میرا وہ پی پی ٹی ہے لیکن جو ویڈیو کو ہم کو بنانا ہے جو ویڈیو کی ٹرکس بنانی کی جو ہم کو سیکھنی ہے وہ ویڈیو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھا تو وہ یہ پی پی ٹی استعمال کر کے کی گئی ہے تیس سیکنڈ کا یہ ویڈیو لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو میں نے سیونٹین سلائیڈز یوز کی ہے سکسٹین سیونٹین سلائیڈز آپ کو پہلے لینے پڑیں گے صرف تین شیپس کا میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں وان ٹو اور یہ تری پہلے تو ہم نے اسے ریکٹانگل لیا ہے پھر وہی ریکٹانگل کو آپ یہاں پر ڈوپلیکیٹ کریں اس سلائیڈ کو آپ ڈوپلیکیٹ کریں اور نیچے یہ ڈوپلیکیٹڈ سلائیڈ ہے اور نیچے اس کا کلر چینج کریں لیکن یہ دو سلائیڈ کے بیچ میں آپ کو ٹرانجیشن والا ایفیکٹ دینا ہے جو کی ہے مورف یہ بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ ہے جس سے سموٹلی ٹرانجیشٹ ہوں گا اور یہ جو بلیو کلر کے جو تین اپنے شیپس ریکٹانگل لیے تھے تو وہ اس کا کلر چینج ہو جائیں گا کرونا وائرس سے جو ڈیٹھ ہوئی ہے اٹھائیس تاریک تک تو اس کا نمبر اتنا ہے دو لاکھ بیاسی ہزار چالیس اس لئے ہم نے ریڈ کلر یوز کیا ہے تو یہاں اس شیپ کو بھی آپ کو ریڈ کلر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ گرین والا کلر ریکوورڈ کے لیے ہے اور یہ تھوڑا سا اورنج والا کلر ابھی نیو جو کیسے سے اس کے لیے ہے تو اب جو ہے یہ دونوں کے بیچ میں بھی آپ کو ٹرانجیشن والا ایفیکٹ دینا ہے اور ٹرانجیشن والا ایفیکٹ دینے کے وجہ سے جو ہے میں سلائیڈ شو فل کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں جس سے آپ کو بتا چلیں گا کہ یہ تین ڈاٹس آئیں گے پہلے ایسے اپیئر ہو جائیں گے اور پھر جو ہے نیچے جو کلر اپنے آپ چینج ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے سموڈ ٹرانجیشن ایفیکٹ دیا ہے اور یہ بھی جو ہے اپنے آپ یہ بار بار چارٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گا تو اب اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہے یہ نمبر لینے ہیں تو وہ اپنے آپ آ جائیں گے اور یہاں پر ڈیٹ لکھنے ہیں کہ یہ کرونا وائر اسٹیٹس کا جو ہے اپ ڈیٹ جو ہے وولڈ وائیڈ کتنا ہے وہ آپ کو ٹیکسٹ لکھنا ہے اس کے بعد اور اسی طرح سے آپ کو یہ ٹرانجیشن میں جانا ہے اور یہاں پر مورف افیکٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر اوبجیکٹ کے اندر جانا ہے اور اس کو تھین کرنا ہے اس بار کو تو اس طرح سے یہ تھین ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کی لیٹس کو آپ کو مٹانا ہے تو وہ اپنے آپ چلا جائیں گا اور اس کے بعد اس کو آپ کو یہ تین شیپس کو جو ہے وہ ایکولی لینک میں لانا ہے اور اس کے بعد یہ پلیز یہاں پر ایسے لکھنا ہے ایکچولی یہ دو شیپس ہے جس کو میں آپ کو بتنگا کہ یہ سیپریٹ کیا ہے میں نے اور یہ جو والا شیپ ہے اوکے یہ تھرڈ والا اوکے سیونت والا سلائٹ اس کو ہم ڈیلیٹ کرنے والے ہیں اور یہ جو دو بار ہے یہ دو بار کو ہم کو ایک ساتھ جوڑانا ہے جو ہے پہلے تو گروپ کرنا ہے آپ کو یہ دونوں کو ایسے سیلیٹ کرنا ہے ان بار کو اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر فارمیٹ میں جانا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ جو گروپ ہے تو اس کو گروپ کرنا ہے اوکے تو یہ جو افکٹ اس طرح سے دکھیں گا سلائٹ شو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اوکے یہ جو پریویس سلائٹ تھا یہ تین جو ہے ایک ساتھ لا کر ہم نے اس کو ایک کو مٹا دیا اور ایک کو ملا دیا پھر اس کے بعد جو ہے یہ پوری سلائٹ میں جو ہے آپ کو اس والے بار کو جو ہے یہ دونوں کو جو ہے پھر سے ایک بار آپ کو گروپ کرنا ہے اس طرح سے فارمیٹ اور یہاں پر جو ہے ہم نے گروپ کیا اور گروپ کر کے جو ہے اس کو پوری طرح سے پوری سلائٹ میں جو ہے اس کو ایسے سپریڈ کریں جیسے کی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اوکے اب میں نے پہلے سے اس کو کیا ہوں تو اس لیے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایفیکٹ کیسے یہاں پر آیا ہے سلائیڈ شو کریں گے ہم یہاں پر سلائیڈ شو اور فرم کرنٹ سلائیڈ اور یہ اس طرح سے یہاں پر اچھلی اس کو انگروپ کرنا ہے پہلے انگروپ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے سموٹلی سپریڈ ہو جائیں گا اور پھر یہ جو دو دو کے بیچ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کو اگر میں بڑا بھی کروں تو آپ کو اس کے اندر کی لیٹرز دکھائی دیں گے اور پھر یہ لیٹرز میں یہاں پر بلیک کر دیتا ہوں یہ سیف کریٹیو سٹے 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 کریٹیو سٹے الارٹ سٹے پوزیٹیو ان کو اتنا آپ کو باریک کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح سے دو سکوئر دکھے اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے اس کو کوپی کرنا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ جوڑانا ہے اور پھر دونوں کو الگ الگ کرنا ہے یہاں پر الگ کیا اور دونوں کے بیچ میں نائنث اور ٹینث کے سلائیڈ کے بیچ میں جو آپ کو ٹرانجیشن والا افیکٹ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سکوئر کے اندر سے جو لکھا ہے ہم نے ہوم، الارٹ، پوزیٹیو تو وہ نکل کے باہر آ جائیں گے جیسے کہ اپنی ویڈیو میں دیکھا تو اس کے بعد اب اگلے والا ہم دیکھیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو سکوئر دونوں جو ہے ہم نے ایک دوسری کے ساتھ یہاں پر جوڑے تھے اور اس کو جو ہے آپ کو یہاں پر بلاک کلر دینا ہے اور اس کو از اے ڈاٹ اینے اے ریکٹانگل بول کر یہاں پر سٹے کی نیچے یہاں پر اسے ایرنج کرنا ہے اوکے اور پھر یہ جو بلیو والا جو ریکٹانگل ہے اس کو ریڈ کرنا ہے اور بیچ میں ٹرانجیشن والا مارف افیکٹ دینا ہے جسے یہ اپنے آپ سموٹلی ریڈ ہو جائیں گا اور یہ جو سکوئر جو ریکٹانگل ہم نے جس کے اندر پور یہ لکھا ہوا ہے اگر ہم بڑا کر کے اس کو دیکھیں گے اوکے تو آپ کو دکھائے دیں گا یہاں پر اور یہ جو ہے یہاں پر اس کو وائٹ کیا ہم نے اوکے یہ اُلٹا ہی رکھنا ہے آپ کو تاکہ یہ جو ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ سلائیڈ شو کر کے اس کو میں نے کنٹرول زیڈ یہاں پر کیا اوکے تو یہاں پر آپ کو میں ٹرانجیشن ایفیکٹ یہی پر دیکھاتا ہوں ہی دا اوٹ سلائیڈ شو کیا ہوئے تو آپ کو اس طرح سے ڈائیگونالی جو ہے وہ مو ہوتا ہوا اسے ارنج ہو کر وہاں پر سیٹ ہو جائیں گا اوکے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایکچولی دو ٹیبل ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دو بار لیے تھے کولم بار لیے تھے وہ دو کولم بار ہے یہ اوکے اور اس کو ہم کو اس کے اندر الگ کرنا ہے اس طرح سے پھر سینٹر میں اس طرح سے ایرنج کرنا ہے اوکے اور بیچ میں جو ہے سبی سلائیڈز کے بیچ میں جو آپ کو ٹرانجیشن والا ایفیکٹ دینا ہے اور یہ لیٹرس بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ ٹرانجیشن میں سموڈ ٹرانجیشن میں اس مارف ایفیکٹ کے ذریعے سے ان لیٹر سے ہی کومبو پرو پرڈکشن جو میں نے یہاں پر لکھا ہے میرے چینل کا نام ہے یہاں پر تو ان لیٹر سے یہ لیٹر تیار ہو جائے اس لیے جو ہے دونوں کے بیچ میں آپ کو مارف اور ایفیکٹ اوپشن کے اندر کیاراکٹر کے اندر جانا ہے تب جا کر وہ اس سے کومبو پرو پرڈکشن اس طرح سے تیار ہو جائیں گا اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں بھی یہ جو لیٹرس ہے ہم ٹائپ کریں گے یہاں پر اسی کو کوپی کر کے کومبو پرو پرڈکشن کو یہاں پر کوپی کریں اور اس ٹیکسٹ کو جو ہے اس سے ریپلیس کریں اور پھر مارف کے اندر ایفیکٹ اوپشن کے اندر جا کر آپ کو کاراکٹر کو کلک کرنا ہے تب جا کر یہ اس طرح سے ارنج ہو جائیں گا پھر اس کو اور ریپلیس کرنا ہے اور ایفیکٹ اوپشن کے اندر جانا ہے مارف ایفیکٹ اوپشن اور پھر کیاراکٹر تو اس طرح سے یہ خوبصورت سا ایفیکٹ اس کے اندر دکھیں گا تو دوستو ایسے بہت سارے نئے نئے ویڈیوز میں آپ کو لاؤں گا پورپوائنٹ ٹوٹوریل کے اندر یہ پورپوائنٹ میکنگ سیکنڈ ہے اس کے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا جس کے اندر جو ہم نے الگ کانسیپٹ اس کے اندر سیکھا تھا اب آگے جا کر جو ہے ہم اور ایک انویٹیو ویڈیو میں بنانے والا ہوں پورپوائنٹ نائنٹین کے اوپر ہی تو آپ جو ہے اس چانل کو جو ہے کومبو پرو جو چانل ہے میرا تو اس کو آپ سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے لائک کیجئے تاکہ میں اور ایسے نائے نائے ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں اور آپ کو جو ہے نیا نیا پریزنٹیشن کے جو ٹیکنکس اے ٹرکس ہے وہ سکھاتا رہوں دھنیوات